موسیقی 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 آپ بڑی فرش فرش لگ رہی ہے ہے چکرنے کچھ کوئی فرشنس تاہی ہے صرف کلر کا کمال ہے کلر کا ہی تو کمال ہوتا ہے کہ آپ کلر اچھا پینے گے تو اچھے لگیں گے اور کبھی دل کلر بہت پین لیے تو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا بہرحال یہ واقعات کی بازی لیکن آپ تو یہ کلر امومن ایسا ہے کہ پیسٹل ٹون ہے نا لیکن آپ ماشاءاللہ فرش لگ رہی ہیں تینکی سو مچ یہ آپی کا کمال ہے سو ہے اچھانا کہ آج ہم نے تھوڑا سا بچوں کو خوش کرنے کیلئے چیزیں بنائیں ہیں تو کیا بنیں گے یہ ہم آپ کو بات آتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ کی یقین اچھے ہوں گے اور خیریت سے بھی ہوں گے جی جناب آج کیا بننے جا رہا ہے آپ کو باتائیں گے اپنے پروگرام میں اور یہاں بنیں گے بہت ہی زبادر سی تین چیزیں بنائیں گے ہم جو کی بڑا اچھا سا ایک کومنیشن ہے پہلے میں بات کروں گی کہ امیل نے بات کہی کہ جناب ہم بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے نا وہ بھی دوسروں کے لیے اپنے لیے لیے نہیں اپنی غلطیاں کبھی بھی نظر نہیں آتی تو بلکل اپنی غلطیاں پر بھی ہمیشہ نظر رکھنا چاہیے اور اگر کوئی آپ کی غلطی کی نشان دہی کرے تو اس کو بھی سوچنا چاہیے لیکن دوسرے کی غلطی کو بہت جلدی مطلب نہیں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے نا نہیں کرنا چاہیے اچھی بات نہیں ہے بارہ لیے وقتاً وقت ہم سب ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ چیز ہیں تو نہیں کرنا چاہیے ہمارے لیے بھی آپ دعا کیجئے کہ ہم اس طرح سے نہ کریں بلکہ دوسروں کی اچھائیوں پر ہمیشہ نظر رکھیں اور جو کچھ چھوٹی موٹی برائی ہے یا خرابی ہے یا کوئی بھی کمی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر شخص میں ہوتی ہمیں بھی دستہ زار چیزیں ہی ہیں تو بلکہ اس کو اگنور کرنے کی کوشش کریں لیکن ہوتا یہ ہے ایک چھوٹی سی بھی کو غلطی ہوتی تو ہماری نظر میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اچھا یہ اگر بیس بھی ہوں گی تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے نا تو بارہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں اس سے بچا کے رکھیں اور آج جمعہ کا دن ہے اللہ تعالی آپ سب لوگوں کی دعاوں کو بہت اچھا سا اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور ہم سب کے لئے آپ لوگ بھی دعا کریں ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے رہنا چاہیے آج پرگرام میں کیا بن رہا ہے آج پرگرام میں بہت اچھا سا مینیو ہے اچھا سا اسنس میں کہ آپ اس ویکنڈ پر آپس کو بنا سکتے بٹر ملک فرائیڈ چکن بٹر ملک ہے وہ آپ کو بی بتائیں گے کہ بٹر ملک کیا چیز ہوتی ہے فرائیڈ چکن ہوتی ہے بہت زیبیدس ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو یقینی طور پر بہت پسند آئے گی اس کے لئے ہم بنائیں گے ایک کول سلو ہم نے بنانا تھا یہاں پر کریمی کول سلو لیکن یہاں بچوں کے ہمارے پاس موجود ہے بیک پارر تو کیوں نہ اس میں ہم پاسٹا بھی شامل کردیں تو ایک بہت ہی اچھا complete meal ہو جائے گا کہ اس کے بعد ہم ایک بنائیں گے ڈپ تو بہت ہی شاندار سی یہ تین چیز ہو جائیں گی تو بالکل ایک کام کریں گے کہ ہم پہلے ہم پاسٹا بول ہونے کی لئے لگ دیتے ہیں ٹھیک ہے بیک پولر کا پاسٹا بالکل اچھا اس کے لئے ہمارے پاس موجود ہے یہاں پر پاسٹا اور کہاں ہے پاسٹا یہ ہے پاسٹا چارے جی ہم یہی لے رہے ہیں جی جی بالکل یہی لے رہے ہیں سری کولر میکرونی یہ ہے بیک پولر کا خاص پاسٹا جو کہ ہم یوز کر دے جا رہے ہیں اسپیشلی پرپیرڈ آن اٹالین پلانٹ واہ ہم نے آج اپنا جو چولا تھا وہ ہم نے آن نہیں کیا کیونکہ ڈیلی یہ ہو رہا تھا ہر تھرسڈے اور فرائیڈے کو یہ ہوتا تھا ہم اتنی دیر تک اس کو آن رکھتے تھے کہ پانی آدھا خوشک ہو چکا پانی پک پککے لیکن ابھی بھی گرم ہے پانی ٹھیک ہے یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اور اتسا ہی کلر ہے یہ امومن سیلیڈ میں بہت اچھا لگتا ہے سیلیڈ میں بہت کام آتا ہے اور اس جو شیپ کو سپائرل بھی کہتے ہیں اور اس کو فصولی پاسٹا بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کلر آپ چک کریں کتنے خوبصورت سے کلر ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے بھائی بچے تو ایسے دیکھیں خوش ہو جائیں کلر فل سے چیز ہوتی ہے ویسے بھی بہت اچھی لگتی ہے تو میں یہاں بارے کام کرتی ہوں پورا پاکٹ نہیں نکالتی یہ دیکھیں بس میں اتنا کروں گی ٹھیک ہے سپائرل پاسٹا یا فصولی پاسٹا کہا جاتا ہے در ہر پاسٹا کے الگ شیپ ہوتا ہے تو ہر ایک کرنام بھی الگ ہے جیسے ایل بو میکرونی ہم لوگ بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں سیلیڈ میں عموماً یہ والا پاسٹا یوز ہوتا ہے یا پھر ہم وہ پاسٹا جو ہوتا ہے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں بہترین ہے یہ کلر بہت اچھے کلر ہے اس کو ہم وائل کریں گے ایک کام کرتے ہیں ابھی بس مرخال اتنا کافی ہے ہم نے ہاف پیکٹ لے لیا ہے یہاں پر ہمیں کام کرتے ہیں نمک ڈالیں گے ٹھیک ہے جی نمک گیا یہاں پر تقریباً 1.5 ٹی سپون میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اچھے سے پانی ہو جائے گا درک گرم ہو جائے گا گرم تو بیسے ہے تھوڑا سا اور جائے گا تو یہ میں پاسٹا اس کے اندر ڈالوں گی اب آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا ابھی اوائل شامل کر دیں تاکہ ایک ساتھ چپکے نہیں ویسے تو آپ نکال کے جب نورمال ٹیپ وارٹر ڈالتے ہیں تو اس سے بھی آپ تھوڑا سا اس پر اوائل لگا کے آپ رکھ دیں گے تو بہترین سا پاسٹا رہ گا کھلا کھلا رہ گا اور ہمیشہ یہ ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاسٹا جب بھی آپ بوائل کریں گے تو اس میں تھوڑا سا آپ کو کھرسا رکھنی ہے کیونکہ اپنی ہی سٹیم میں تھوڑا سا یہ گل بھی جاتا ہے دوسری بات یہ کہ ہم اگر سوسز ملاتے ہیں کوئی بھی چیز ملاتے ہیں چکن ملاتے ہیں وجیٹیبلز ملاتے ہیں اس کو سٹر فرائے کرتے نا تو اس میں بھی بہت اچھا ورنہ اگر ہم اس کو فول ڈان کرنے گے نا تو کیا ہوگا کہ جب ہم اس کو مزید چیزوں کے ساتھ شامل کریں گے تو وہ ٹوٹنا شروع جگا اب یہ بہت اچھا سا ہو رہا ہے پانی نا ٹھیک ہے جی اب یہ میں اس پہ شامل کر دیتی ہوں ٹھیک ہے جی یہ پانی جاندہ چلا گیا اور اس کو ہم تھوڑا سا سپون بھی لے لی جگے کوئی فلا ہم آئل نہیں ڈال رہے بھی کیا چیز ڈال رہے نہیں ڈال رہے نہیں ڈال رہے ہم ہم سر نکالیں گے تب ہم اس میں ملان ہے اور آپBT ملان ہے کر دائیں؟ ملان ہے؟ ڈال رہے ہیں ہم آئیے لے لیکن رہے ہیں رہے ہیں لیکن رہے پانی ن Inn fire آریےے لیکن رہے ہم ٹھیک ہے ایسے ہوا ہاں ہرے ہیں ملان ہے apologise ہمارے پار فوجی کوکنگ آئل یہاں پہ موجود ہے یہ ڈالیں گے باقی کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بیٹ کے بعد بتائیں گے یہ کیسے ہوا ہاتھ کیسے مانی آپ آنے بات بس کیا کرے ملنا پڑتی ہے برنہ یوزولی کبھی نہیں مانتی سے سیدھا بول دیتی ہے یہ کہتی ہے کہ نئے نہیں میں یہ بتاؤں گی بتاؤں گی آپ کی مرضی چلے گی کچھ نہیں ہو سکتا بھائی چلے جی فیلحال آگے کیا ہو رہا ہے بیک پولر کا خاص پاسٹا یہاں three color macaroni جو ہے ہو رہی ہے boil مزید آگے کیا ہونا ہے سب لوگ ہو جائیں تیار یہ بہت خاص ہے مزیدار ہے بیک پولر نے life asan کی ہے کیونکہ جو hotels and restaurants والا جو flavor taste style جو ہوتا ہے وہ بھی 5 star hotels والا وہ آپ گھر میں لے آتے ہیں بس فن کرتے ہوئے اب آپ cooking ہو یا baking pasta تیار کرنا اب کوئی مشکل کام نہیں یہ true pasta expert ہے بیک پولر اور آپ کو بھی true جو ہے pasta expert بنانے جا رہے ہیں کیونکہ اتنی ساری ورائٹ ہی انہوں نے دے دی ہے بس اب اپنے پاکٹ کھونڈا اندر جو ساشے موجود ہوتا ہے مسالہ ساشے اور اس سے بس جو بھی انسٹرکشنزے اس کو فالو کرتے جائیں اور رسپی چھٹ پر تیار کر سکتے ہیں مزید کیا ہو رہا ہے ڈیٹیل وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے بہت خاص تیم ریسپیز لیکن ایک چھوٹے سے بریکھیو بعد موسیقی جی ویکم باک اور یہاں پر بہت خاص اور مزی کی رسپی جو تیار ہو رہی ہے بیک پاولر کے فیلحال ہم نے 3 کلر ماکرونی جو ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رنگتی ہے جو اتنے شاندار کلر ہے اس کے مجھے سب سے ذرا خوشی اس بات کی ہو رہی ہی ہمارا ہی فصولی پاستا تھا نہ اس کا کسی کا کلر نکلائے ٹھیک ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی اس کے سپائرل جہنا وہ کھلیں اور یہ ڈن ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا اب میں اس کو نکال لیوں پانی اس کے اوپر ڈالوں گی یہ دو چیزیں جو آپ نے آپ کو بتائی ہے یہ سیف سیف ظاہر یہی کرتی ہے کہ یہ واقعی اچھا برینڈ ہے اچھے برینڈ کی آپ پاسٹا یوز کر رہے ہیں کہ کلر اس کا نہ تو فیڈ ہوا ہے لائٹ ہوا ہے نہ ہی نکلا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سپائرل ہے وہ بوائل پولی بوائل ہو چکا ہے لیکن کہیں سے لوز نہیں ہوا کہیں سے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور وہ ہی آپ کو شیپ پرفیکٹ اس کا کلر یہ میں اس کو اسی میں ڈال دیتا ہی نکل گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس پہ ہم ڈالیں گے کتا خوبصورت کلر لگ رہا ہے تھوڑا سا اس میں اوئل ڈال لیں گے اور اوئل ہم یوز کریں گے ایوہ اور آپ کو معلوم ہے فوجی جو ہے حفظانی صحت کے اوصول کو مد نظر رکھتے وے تیار کیا اور بھرپور وائٹمن اے این ڈ موجود ہے جو کہ آپ کو معلوم ہے آنکھوں کے لئے اس کے ساتھ بونز کے لئے داندار دانے دار خوشبودار مزے دار ہے بہترین ہو گیا ہم اس کو رکھتی ہوں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ہم بنائیں گے سے بہترین سا سالڈ اچھا جی آجاتے ہیں اپنی میل ریسیپی جو کہ ہم بنانے جا رہے ہیں بہترین سی چکن بنائیں گے اب چکن فرائر یو چکن ہوگی وہ کس طرح سو کی بہت سمپل ریسیپی یہ میرے پاس باٹر میل اچھا بہتر میل کی ریسیپی آپ دیکھیں گا اس میں لکھی ہوئے 1.5 کپ آپ نے نورمل دودھ لینا ہے جو آپ لیکن ٹرٹر پیک کی پیکنگ کا نہیں ہونا چاہیے وہ دودھ کیا کہ اس دودھ سے نہیں بن سکتا اس میں آپ تقریبا 1.5 ٹیبل سپون آپ نے ڈالنا ہے lemon juice ڈال کے تھوڑا سا اس کو مکس کیجئے دودھ جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر ہنا چاہیے اور تھوڑ دیر کیلئی چھوڑ دیجئے تو یہ ہلکی سی ٹھکنس ہی آگئی یہ دیکھیں جی اس میں بھی یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ بن گیا ہمارا بٹر میل اس میں ہم ڈالیں گے نمک ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اس میں تقریباً یہ چونکہ چکن جو میرے پاس موجود 750 گرام ہے 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں نمک شامل کر دیا کیونکہ اس کی کوٹنگ ہوں گے اس کے اندر بھی ہم ڈالیں گے تمام چیزیں اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پر جائے گا جناب یہ بلیک پیپر پاورڈر یعنی کالے مرش کا پاورڈر یہ گرس میں تقریباً میں شامل کر رہی ہوں 1.5 ٹی سپون لیکن اگر بھر گئے آپ شامل کریں تو 1 ٹی سپون ڈالیں ڈال کے اس کو لگا کے آپ نے اوور نائٹ چھوڑنا ہے اوور نائٹ چھوڑیں گے تو اس کا حضر بہتری رہے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کریں گے اس کی کوٹنگ بہتری کوٹنگ کیلئے یہ ہمارے پاس اچھا میں اس کو میکس کر لیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں آرام سے یہ اوور نائٹ چھوڑنے کا جی جی بالکل آپ اس کو اوور نائٹ چھوڑیے گا اس کے بعد آپ اس میں سے کئی پیس نکال لیے گا کوٹنگ کیجئے گا کوٹنگ کی کیا کیا انگیرین سے یہ ہم آپ کو بتا آتے ہیں اور یہ اوور نائٹ پڑا رہے گا تو بہتری نیزلٹ آئے گا یہ بچر ملک کا خاص کام کیا ہوتا ہے آپ اس کے یہ ایک تو ٹینڈر بھی کرے گا آپ کی چھکن کو ٹیسٹ بھی دے گا اور اس میں ہوتا ہے جسے کہ اندر سے کبھی کبھی چھکن آپ کو ڈرائی لگ رہی ہوتی ہے تو یہ ڈرائی نہیں لگے گی انشاءاللہ آپ اس کو اوور نائٹ چھوڑ کے دیکھے گا دیکھے گا کبھی 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 کیا یہ تو افسر عویشت سے یہی کام ہوتا ہے کہ چھکن جو بھی روست ہوئی ہوئی ہے یا فرائے کرتے ہیں لیکن بیٹر مل سے آپ کیجئے بیٹر میں اس کو آپ میرینیٹ کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگی لیکن دودھ آپ کے پاس اچھی کوالٹی کو ہونا چاہیے اس کونٹیٹی میں اور اس کے بعد آپ اس میں شامل کریں گے 1.5 ٹیبل سپون آپ اس میں لیون جوس شامل کریں تھوڑی دیر کیلی رکھئے گا تو ہلکی سیکھکنس آئے گی یعنی وہ کرڑل نہیں ہوگا لیکن اس میں ہلکی سیکھکنس آ جائیں گی اس کے بعد آپ نے میرینیٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم نے نمک شامل کیا تھا 1.5 ٹی سپون اور بلیک پیپر پارڈر یعنی کالی میرز کا پارڈر ہم نے بھی 1.5 ٹی سپون شامل کیا ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے کہ یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے بہتی شاندار سا اس کی کوٹنگ کیلئے یہ میرے پاس میدہ ہے دو کپ میدہ ہے اس میں ہم شامل کریں گے تقریبا ٹو ٹی سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے ٹھیک ہے یہ نمک چلا گیا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے گارلک پاؤڈر ٹھیک ہے نا تو گارلک پاؤڈر میں کام کرتی ہوں ہاتھ میں نکال لیتی ہوں یہ تھوڑا سا یہ گیا اس میں گارلک پاؤڈر تقریباً 1 ٹی سپون ٹھیک ہے یہ چلا گیا تھوڑا سا گارلک پاؤڈر کے یوت ہے آپ تھوڑا سا رکھا ہے رہتے ہیں تو یہ لمس بن جاتے اس میں لیکن کوئی مسئلہ نہیں آپ نے دیکھا فٹا فٹو اس کے علاوہ مکس اٹریلین ہارب مکس اٹریلین ہارب یہ ہے شاید نا جی یہ ہے ٹھیک ہے جی اس میں تمام چیزیں موجود ہیں یہ میں ڈالوں گا اس کے اندر ون این اہا ہاف ٹی سپون یہ گیا اس میں ابھی کرتے ہیں ان سے بھی بات ہم یہ گیا اور اس میں ڈالیں اب ہم کیا چیز ہم ڈالیں گے اس میں پیپرکا ٹھیک ہے نا یہ پیپرکا پاؤڈر یہ چلا گیا یہ نہیں اگر پیپرکا پاؤڈر نہیں ہے تو آپ دیکھیں لال مش لے سکتے وہ بھی نہیں ہے تو جناب نومن لال مش لے سکتے کالے مرش ٹھیک ہے نا پیسیوی کالے مرش ون ٹی سپون اور ڈالیں گے اس کے اندر بیکنگ پاؤڈر یا بیکنگ سوڈا میں یہاں پر بیکنگ سوڈا شام بیکنگ پاؤڈر شامل کر رہی ہوں جو میں ڈالوں گی اس میں ون ٹی سپون ٹھیک ہے اب آپ کالر سے بات کر سکتے ہیں جی تو رکسانہ جی ہمارے ساتھ ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے حال ہیں آپ کے کیا حال ہیں میرے حال ٹھیک ہیں تیاری سامین آپ کیسی ہے بلکل ٹھیک ٹھیک آپ بتائیے آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں جی اللہ کا شکر ٹھیک آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو سالک بھائیہ کو جمعہ بہت بہت مبارک شکر بہت بہت شکریہ جناب اسی طرح سے ہستی مسکراتی رہی شکریہ جایہ جی شکریہ جلد شکریہ جایے آپ کی ریسپی میں نے ملارک شکریہ جو بہت شکرم اور نکمہ منک آپ کو بتاتا ہے بلکل جناب میں ہمیشہ ہی بات کرتی کہ مجھے ضرور بتایا کریں کہ کیسی ہونی آپ کی چیزیں ہاں ہاں بلبا جی تم کیسی ہو میں ٹھیک ہوں اور یاد کر رہے تھے ہم آپ کو بھی بڑا کچھ ہماری کالرز ہیں وہی سویچ ہیں ہمیشہ بھی دیکھتی ہوں تینکیو بہت اچھی باتیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور پھر آپ ٹرائی بھی کر رہے ہیں پھر گھر والے بھی خوش ہو رہے ہیں بڑی خوشبو بکھیر رہے ہیں پورے گھر میں مزی مزی کے رسپیز بنا کر آگے بھی دیکھتے رہے ہیں اللہ حافظ اوکے تینکیو سو مچ اللہ حافظ سو سویٹ اچھا جی میں نے نمک نہیں ڈالا تھا تو میں نے لاز میں نمک اٹ کیا آپ ڈال کے اس کو چھان بھی سکتے ہیں بہترین ریزلٹ آئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب زہرہ میرے تو اس کو ورن نائٹ نہیں چھوڑ ستی نہیں بہترین رہا تو منڈے کو بنا نہ پڑیں گی ہاں ہم تو پھر زہر ساتھ سنڈے بھی انتبا کریں گے ٹھیک ہے جی اب میں نے ایک پیس بھینا ہے یہ دکھے میں نے ایک پیس لیا اس کو ڈالا اس میں جس طرح سے ہم جب روس بناتے ہیں اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے اچھا اس کی اچھی آپ نے کوٹنگ کرنی آپ چاہتے ہیں کہ اچھی ڈبل کوٹنگ ہو تو پھر ایک دفہ اگر اس میں ڈال سکتے ہیں بٹر ملک میں بٹر ملک میں دوبارہ سے آپ اس کو ڈال دیجئے ڈالنے کے بعد آپ دوبارہ سے اس میں ڈالیے اور پھر دیکھیں کتنی بہتری اس کی کوٹنگ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی میں اسی طرح سے تمام بنا کر رکھوں گی اور یہاں پر گرم ہونے کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں آئل ہے ہمارے پاس کون سا جناب بہت ہی شاندار سا ہمارے پاس فوجی یہ ہلیں گیا ہاں جی بالکل یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا کچھ شاندار سا یہ ہو گیا آپ دیکھیں کتنا زبدت سا ہو گیا بلکل انشاءاللہ جب آپ بینائیں گے تو بلکل باہر جیسے آپ بنا جا کے کھارتے ہیں اور اورڈر کرتے ہیں جو بہت مہنگا بھی ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں کتنا آپ کو اچھا لگے گا میں کام کرتا ہوں اس میں ڈالتی ہوں آئل تاکہ اچھی آپ ڈال دیں گے آپ ڈال دیں گے آپ ڈال دیں گے آئل کھانے کے لزتے زائکے کو بڑھاتا ہے اور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ کھانوں میں آئل کا استعمال ہمارے رہا ہے بہت کم کچھ ہوتے ہیں جس میں کوئی اقاد میں نہیں گیا لیکن اسی لئے کہا جاتا ہے جو بھی آئل کا استعمال کریں وہ بہترین ہونے چاہیے بلکل اچھی قولیٹی کا ہونے چاہیے جیسے کہ یہ فوجی کوکنگ اوائل ہے اچھا پر دوسری باتی کہ آگے ہے رمضان آرہ ہے تو آپ کو رمضان میں کتنی ساری ریسپیز جو فرائی کرنی چیزیں تو بلکل آرام سے اس میں کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے اب انشاءاللہ ہم رمضان میں بھی اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں گے ٹھیک ہے میں بریک آرہ ہے تو میں کام کرتی ہوں کہ اس کو میں کوٹنگ کر لیتی ہوں اور جیسی ہلکا سا آئل گرام ہوگا زیادہ ہمیں تیز نہیں کرنا کیکہ زیادہ تیز کر دیں گے تو کیا ہوگا یہ اندر سے کچھی رہ جائے گی اوپر تو کوٹنگ آیا گولڈن ہو جائے گی لیکن اندر سے کچھی رہ جائے گی ٹھیک ہے جی تو آپ بریک لیجے میں ان کو ڈالنا شروع کر دیتی ہوں جانے جی تو ہم اس کو بڑا ہی ڈیٹیل میں دیکھیں گے جو کہ بٹر ملک فرائیڈ چکن ہے جو کہ بہت ہی شاندار سا آپ کوٹ کرتی جا رہی ہے اور اچھی تھک کوٹنگ ہو رہی ہے مزید آگے کیا ہو رہا ہے دو رسیپیز اور باقی ہیں بیک پولر کا جو تھوئی کلر میکرونی ہے اسے بھی ہم جانیں گے کہ اس میں اور آگے کیا کریں گے کس طہا سے اس کے ٹیسٹ کو مزیدار بنا سکتے ہیں کیونکہ جی بیک پولر ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ ہے ہم نے 26 ڈفرنٹ ویڈینٹس دیئے ہیں انہوں نے کہ بس اب آپ دیکھتے جائیں جو آپ کو بنانا ہے وہ پاکٹ اٹھائیے انسٹرکشن پولو کریں اور چھٹ پر ایکچوال تیسٹ جو آپ کو ہوتاالز اور رسٹرانز میں چاہیے ہوتا ہے جو ہم وہاں پر جا کے جوئے کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو گھر پر مل جائے گا وہ بی بیک پولر کے ساتھ تو پھر کیا ہو رہا ہے آج وہ پوچھتے ہیں لیکن ایک چھوٹ اسے برکیو بات جیو ورکم باک اور یہاں پر بہت ہی مزیدار سی پٹر ملک پرائیڈ چکن بن رہی ہے جب آپ دیکھیں گے تو آپ بھی ہو جائیں گے حیران کہ کیا مزی کی بنا سکتے ہیں با 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 بالکل چناب اس کو بے کور کر دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے کور کر دیا اس سے کھا میں دیکھنا ہے آپ نے دو بکت اچھا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بہت دیتی ہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کور اس لیے کر رہے ہیں کہ انڈر تک اچھی سی ٹرینڈ ہو جائے لیکن میں آپ کو بتانی چب آپ اپنے گھر میں بنائیں گے پوری رات چھوڑیں گے اب آپ دیکھیں کتنا زیدیتی باتر مل کا مکشر تھا اس میں پوری رات کی نہیں چھوڑیں گے تو بیٹری نیزلڈ ڈائے گا انشاءاللہ جیسے آپ کو آج رات کو بنانی نا تو کل شام میں آپ اس کو میرینیز کر کے لکھ دیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ بنائی گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو مزا جائے گا کیونکہ اندر تک گل جائے گی اندر سے آپ کی چکنگ بہت اچھی جوسی نکلے گی اور سب سے بہت دیتی بہت اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے تیس چیزیں بتا دی یہ اب آپ نے عمل کرنا ہے اس بات کے اوپر اچھا جی آجاتے ہیں اپنے ریسپی جو کہ ہم بنانے جارے شاندار سی بہت ہی زبدت سا ہم بنائیں گے سالیڈ اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ میں نے پاستہ جو ہے وہ بوائل کر کے رکھ لیا ہے بیک پالر کا پاستہ اب پہلے میں اس کی ڈرسنگ دیار کر لیتی ہوں اس کے بعد اس کے اندر تمام چیزیں شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم یہ میونیز ایک کپ میونیز میونیز ہے میرے پاس کریم ہے تقریباً آدھا کپ کے قریب چینی ہے یعنی کوئی سی بھی چینی لے لیں پسی بھی چینی لے لیں آئسنگ شگر لے لیں سابت چینی لے لیں یہ میرے پاس تقریباً 1.5 ٹیبل سپون لیمون جوز 2 سے 3 ٹیبل سپون لیجے گا کالے مرش اس میں آپ شامل کریں گے تقریباً 1.5 ٹی سپون ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد اچھے سے مکس کریں گے تو ہماری ڈرسنگ پیار جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس چیزیں یعنی بان کو بھی یہ موجود ہے یہ میرے پاس گاجر ہے جولین کٹ ہوئی بھی اس کے علاوہ یہ پینپل ہے اور بہترین ساب بیک پالر کا یہ پاس تا موجود ہے ہم ایک کام کرتے ہیں کہ بڑا بڑا بڑ لے لیتے ہیں اور اس میں سب مکسنگ کر لیں کہ آپ آبی جی جی آپ لیجے میں نے چیزیں بتا دی ہے اور اس کو بھی میں دفت اچھے کر لیتی ہوں اور آپ کارلو سے بات لگے ووو جب بردرس اچھی خوشبو آرہی مجھے لگ رہا کسی میں پاسپود ریسٹرانڈ میں فائسپود ریسٹرانڈ میں یہ دیکھیں گے اور بڑی مزی دیکھیں گے اب میں اس کو ٹرن کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی؟ ٹرن کرتے ہوں ٹرن کر کے پھر دوبارہ سے میں اس کو بند کر دوں گی کور کر دوں گی تاکہ اندر تک اکشی سی یہ ٹینڈر ہو جائے اور یہاں پر میں کام کرتی ہوں یہ میں چیزیں مکس کرتے ہیں او سوری درسنگ کی چیز ہے یہ تقریباً وان کپ کے قریب میرے پاس موجود ہے میونیز یہ ایت پر رمضان پر بہتین اگرگا بڑی فلنگ والی چیز ہے اور ریپرشنگ سا بلکل ٹھنڈا سا کر کے استعمال کیجے گا بہتین مد آجے گا بلکل آپ لیجئے کول بھی لیجئے یہ کریم گئی اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے چینی تقریباً وان ٹیبل سپون لیمن جوز تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون یہ لیں گے اس کے علاوہ کالے مرش ڈالیں گے پی سیوی اور نمک ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اب آپ کولر سے مکس کریں گے نمک اینڈ بلاک فر پر یاد کر رہی ہیں مکس کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کولر سے پروین آنٹی ہمائے ساتھ کا راشتری سے حالو جی اسلام علیکم موالیکم سلام میٹی کیسی ہو باہت کروی ہے وہ بھی بات کریں گے باہت کھوی ہے بہت 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 شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ سمینہ سے بات کروا ہوگی ہاں میں نے پہلی کہتیا ہمیں کہا بلکل بات کریں گے آپ ان سے بات کر سکتی ہے سلام علیکم والیکم سلام کیسی ہے سمینہ بیکل ٹھیک ٹھاگ مزے میں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے کل جو آپ نے گلاوٹ کے کباب بنائے تھے اور جو آپ نے لوکی کا رائتہ بنایا تھا یا بھٹا بنایا تھا بھارت لذیذ اور میں نے وہ لوکی کا بنا لیا گھر میں بہت دنڈا بہت دنڈا بہت دنڈا بہت دنڈا بلکل ظاہر ہے اب آپ کو پتہ نہیں گرمی آرید اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں تو دیکھنکی سو مجھ کے آپ نے ماشاءاللہ سے بنا بھی لیا جی اور کیا کہیں گی اور کواب کا تو کل جواب نہیں تھا یقین جانیے وہ تو مجبوری ایسی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ورنہ تو بس نہیں چلتا کہ بھئی آلے ہو ٹی وی سے ہاں ٹی وی میں سے اگر کاش ہاں جاتا ہوں تو میں اسی مطابق چلے بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں اور بہت میرا دل بڑھتا ہے ان چیزوں سے تو آپ تمام لوگ چیزیں بیناتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ایک دن ایسا کریے گا سمینہ دیکھئے بنا لیجے کافی چیزیں سب کا شو پہ مانگر کچھ لوگ جو بہت آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کی ریشپی کو فولو کرتے ہیں اللہ ان لوگ کو بلا لیجے آ جائیں گے اچھا میں اپنی منیشمنٹ تک یہ بات پہنچا دوں گی اب ان کی اب بلکل بلکل پہنچا دی جیگا سالک کو میرا سلام کہیے گا اور ان سے کہیے کہ جو چاہنے والے ہیں دیکھئے ہم تو بہت دل چاہتا ہے یقین یعنی کل کبابوں پہ تو ایسی مکتب راج تپک رہی تھی کہ کوئی حدی نہیں ہے کہ جو ہوتوں سے ٹوٹے دیکھئے گلامت آپ نے جو بنائے تھے ہوتوں سے ٹھوٹنے والے کباب بہت لگی بہت لگی بہت لگی بہت لگی پہنین آنٹی آپ شیرو شائری کرتی ہیں بہت زیادہ مجھے لگ رہا ہے آپ کے الفاظ ایسے ہیں آپ بہت بہترین کرتی ہوں گی شیرو شائری بہت لگی میں نے سمینہ پہ نظمیں لکھی ہے میں نے شو پہ نظمیں پڑھی ہے پوچھ رو آپ سمینہ سے آئے ہاہے تو ایک کچھ آشار سنا دیجے آج سمینہ آپ پہ پہ بہت 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 میں میں نہیں میں سب پہ اتنا ٹائم ہو گیا میں نے جل ڈیکٹر ساب پتہ نہیں راضی ہو یا نہیں دو لائیں تو جائیں سناوں می ضرور توم ہے دو لائیں تو جائیں پلیز سناوں می ضرور سنا دینا پلیز سنا دینا پلیز ہاں میں ابھی اسنہ نہیں سنا چکتی ان کے رہ روپ پہ جب دیخوں گی بہت تر کچھ موقع ہوتا ہے دیکھے سننے کا انہوں نے جو کٹوید بنائی تھے اس وقت میں نے امران اسماعیل شاپ تھے اور میں نے اپنی نظر سنائی تھی ارے ماں اس کے بعد ایک دفعہ انہوں نے اور کچھ بنایا تھا اور میں نے پوری نظر سنائی تھی کہ مسالے پہ چھائی ہوئی ہیں سمینہ انگوٹی میں جیسے جڑا ہو نگینہ یہ میرا پہلا شیئر تھا ہرے واہ کیا بات ہے بہت شکریہ جدا کلہ خوش رہیں ہاں جی تینکی سو میں یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ضرور اپنی تین سب کو سلام کریے گا اور ابیل کو میں انشاءاللہ بہت سندہ چیزیں لکھ کر بھیجوں بہت سندہ لکھ کر بھیجوں اور میں سنوں گی بھی ایک دن آپ سے چھو پر دن بیٹا بڑا پہ میں سب کے سامنے مزاک اڑو ہوں گی نہیں نہیں اللہ نہ کرے بھائی کیوں مزاک اڑائیں گے ابھی آپ نے اتنا اچھے جو لائن دو کہیں ہیں اسی طرح کی کچھ کہہ دی جوے گا یہ نگینہ ہے حقیقت میں سمینہ جلیل نگینہ ہے ان کے بغیر مزا نہیں ہے مسالہ پہ ان کے بغیر مزا نہیں ہے امان سے بہت شکریہ رضا کلا آپ خوش رہیں ہمیشہ اسی طرح سے اور زندگی تندرستی دے آپ اور اسی طرح سے جولی اور زندہ دل اور خوش اخلاق اسی طرح سے رہیں بہت بہت خونتہ بوڑی خونتہ بوڑی لیکن چاہتی ہوں کہ اپنی طرف سے اچھی بات کروں خوش رہوں اور دوسروں کا بھی خوش کروں بہت شکریہ بھائی ہے میں سمینہ کی آجیکہ ہوں میں کولے آم کہتی ہوں ہے 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 کا بیشپ صلئی اللہ شکریہ ہوں چٹ loose ہے ہماری kommande اور آکٹ оф سمینہ کی آرشک وہی سکریہ بدیر پر کہتا ہوں یہ نظرہ اور جبست سرماپ Егоر جبست کرسپی کورے بہت اچھی خوشبواری میں نے باقی کی پیس ڈال لے بلکہ دو پیس اور باقی بچے میں یہاں پر میں نے آپ یہ دیکھیں جی میں نے ڈریسنگ اس کی تیار کر لی تھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زبدر سا پارسا جو تھا اور میں نے بیک پالر کا تین کلر میں وہ میں نے اس کو ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کچھ بنگو بھی اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں یہ جناب چلا گیا پائنپل اور ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی ہم اس میں باریک کا ٹیوی یہ گاجر ٹھیک ہے نا جو جولین کا ٹیوی اس کو میں میکس کر دیو میکس کریں گا یہ تیار ہو جائے آرے بہا زبردست تو جی چلتے ہیں ہم بریک کی طرف اور جی بیک پالر نے ابھی ریسنٹلی ایک شیز انٹڈیوز کرائی ہے جو کہ کراچی میں ہی ہے اور وہ ہے خاوسے اچھا خاوسے جو بھی کچھ کہہ لے نا مطلب سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں لیکن ہر ایک سے اچھے نہیں بھی بنتے ہیں بڑی کبھی کبھی تینچن ہوتی ہے تو خاوسے کے لیے آسانی کر دی ہے بیک پالر نے بیک پالر نے فور ان وان پاکٹ جو ہے انٹڈیوز کرائیا ہے جس میں ایک تو مسالا پاکٹ ہے دوسرے سپگیٹی ہے اور دو اس میں کری کے جو ہیں پاکٹ سے مسالا جو کہ آپ بہت ہی آسانی سے بس تیار کر سکتے ہیں ایک چل جو خاوسے کا جو فلیور ٹیسٹ لک ہوتا ہے نا وہ بیک پالر آپ کو سکھا دے گا کہ بس پاکٹ کھولے انسٹرکشن سوالو کرتے جائیے اور جھٹ پٹ کھاو سے کر لیجے تیار جو کہ یہ ہے بیک پالر ٹو پاسٹا ایکسپورٹ مزید اور کیا کیا ہے یہ تمام لڑکیاں بچے بڑے اور مجھے سے تمام لوگ ہیں نا وہ تو کہیں گے کہ بس پاسٹا بنانا مشکل نہیں ہے آپ کے پاس بیک پالر موجود ہے بس چھٹ پٹ ریسپیز ریڈی کرتے جائیں مزید کیا ہو رہا ہے شیئر کھاریں گے لیکن فلال جارے ایک بریک میں پھر جوائن کریں موسیقی 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 اور یہاں بٹر ملک فرائی چکن میرے پاس ہے گرما گرم دھواں نکل رہا ہے اور بہت شاندار ہوئی ہے یہ ریڈی بہت شیئر دا مزیدار اور اب اسے ہم لے جاتے ہیں ٹیبل تک اور اسے رکھتے ہیں اور یہ پیسے ہو چکے ہیں ان کو میں نکالیں بہت سلو ہیٹ پر آپ نے کرنا ہے اندر تک یہ بہت اچھی پک جائے اس کو آپ نے چھنی میں نکالنا ہے تاکہ جو ہے اوپر نیچے جب ہو تو اس کا اوئل جو ہے وہ اچھ سے نکل جا ہے ٹھیک ہے جی؟ تاکہ آپ کو کھاتے وقت محسوس سنو کے لیے بہت زیادہ ہمارا سالڈ جو ہے وہ بھی ٹیبل پر جا چکا ہے وہ بھی اب آپ کو تھوڑی دے بار دکھائیں گے کہ دو پیس میں پاس رہ گئے تو میں چولہ بند کر رہی ہوں بند کر رہی ہوں تاکہ اس کا ٹمپریچر تھوڑا سا کام ہو جائے ٹھیک ہے نا تو یہ دو پیسیں ان کو میں نکال لیتی ہوں اور ہماری یہ کمپلیت ہوئی اب ہم بنایں گے بہت شاندار کس کی ایک ڈپ ڈپ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے پہلے میں یہ چیزیں ہٹا لوں پھر میں آپ کو ڈپ کی مطالی پتا ہوں یہ ابھی ہم پیسس نہیں نکال لیں ان کو ٹائم میں میں نکال لیں اوکی یہ دیکھیں آپ کلر چیک کریں کتنا کوئی شاندار کلرہ رہو کتنی کرسپی ہے اسی طرح سے آپ بنایئے گا تو انشاءاللہ آپ کی بھی بہت تاریفیں ہوں گی یہ دیکھیں کچھ کچھ کیونکہ ہم لوگ فاس فوڈ ریسٹورنٹ ہوتے ہیں وہاں مشینریز ہوتی ہیں پڑی بڑی اس میں ریدی ہو رہے ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں لیکن آپ دیکھیں گھر پر بھی آپ وہ لوگ کرسکتے ہیں بلکل سکتے ہیں صرف آپ کو تھوڑی سی تسلی کی ضرورت ہے صبر کی ضرورت ہے کہ آپ نے ڈال دیا اب آپ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں اٹلیس ٹین منٹ تک بالکل اس کو مت کیجے گا کچھ بھی آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیں یہ آرام سے سلو ہیٹ کے اوپر بندتا رہے گا سیکنڈ بیس جب آپ ڈالنے لگیں اس سے پہلے آپ دو سے تین منٹ پہلے آپ اس کا چولہ باند کر دیئے اور پانچ منٹ کے بعد ڈالیں تاکہ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ بہت اچھا سا ہو جائے بہت زیادہ ٹلیز ہوگا تو جلدی سے اوپر سے کوٹنگ جو ہے آپ کی گولڈن ہو جائے گی اندر سے کچھی رہ جائے گی تو وہ بھی ہمیں نہیں کرنا نا تو اس کو ہم ہٹا کے یہاں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارا تیار ہو گئے اچھا جی اس کے بعد ہم بنائیں گے بہت ہی شاندار سی ایک دپ اور اچھی جب اچھی سی چکن ہو تو ایک دپ بھی ہونا چاہیے کیوں؟ تو آپ چھلے ٹھیک ہے کوئی مسٹرہ نہیں ہے یہ دیکھے جی اس کی چیزیں اتنی کام ہیں اچھا یہاں بتا رہی ہے جی جی بالکل یہاں میں بتا دیتی ہوں چھلے جی یہاں پر میرے پاس یہ ڈپ بننے جا رہی ہے ہنی مسٹرڈ ڈپ میونیز لیمن جوز شہد شہد اچھا میں شہد ڈونڈے لگی یہ ہے شہد یعنی ہنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گیا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے 1 ٹی سپون ہم اس میں مسٹرڈ پیس شامل کریں گے مکس کریں گے اور ساف کریں اس میں تھا ہی کیا بلکل میونیز مسترد پیسٹ اور ہنی ہنی ٹھیک ہے ایک پنچ آپ اس میں نمک کی بھی شامل کریں گے جو میں اس میں شامل کریں ایک پنچ نمک چلا گیا اس کو ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس چھکن کے ساتھ اس کو ساف کریں گے ٹھیک ہے جی تو جب آپ بریک لے کے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گا الحمدللللہ ہم چیزیں جو ہے ٹی چھل دی نمک چیزیں ہیں ہے پریزنٹیشن دیکھیں کیا رزب کی کی ہے مطلب آپ بہت ہی بڑی فائف سٹار ہوتالز اور رسٹورانز میں جاتے ہیں تو وہاں خاص پریزنٹیشن ہوتی ہے بڑی سپیشل تو وہ ایکشلی آپ کو دکھا رہی ہے اس ٹیبل پر جا آپ کو ملے گی تھوڑی دیر میں یہ اور چیزیں بھی آ جائیں گے اور آپ پھر بھرپور ہماری ٹیبل حسین سی دیکھ سکیں گے تو بہت ہی چھٹ پٹ ہوئی ہے ریسپی سیار تو چل کے دیکھیں ری کا پھر ایک چھوٹا سبرک جو خوبصورت ٹیبل ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو بٹر ملک فرائیڈ چکن اجزا چکن کے ٹکڑے چھے سے آٹھ ہدت بٹر ملک ڈیڑھ کپ میدہ دو کپ تپری کا پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ لیسن پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ پسی کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ مکس اٹیالین ہرپ ایک چاہ کا چمچہ ویکنگ سوڈا ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ تیل فرائی کے لیے بٹر ملک کے اجزا دودھ ایک کپ لیمون کا رس ڈیڑھ کھانے کا چمچہ ترکی چکن کے ٹکڑوں پر بٹر ملک نمک اور کالی مرچ لگا کر پوری رات کے لیے چھوڑ دیں میدے میں نمک پیپری کا پاورڈر لہسن پاورڈر پسی کالی مرچ بیکنگ سوڈا اور مکس اٹیالین ہرپ ڈال کے مکس کریں چکن کو اس میں اچھی طرح کوٹ کر کے درمیانی آج پر فرائی کریں کہ گولڈن کلر آ جائے آخر میں اسے فرائیس کے ساتھ سرف کریں بچہ ملک بنانے کے لیے دودھ میں لیمون کا رس ملا کے دس منٹ رکھیں بچہ ملک تیار ہے پریمی پاناپل کالسلو اجزا باریک کٹی بندگو بھی دو کپ باریک کٹی گاجر آدھا کپ باریک کٹے پاناپل ایک کپ چینی دو کھانے کے چمچے میونیز ایک کپ پریم چار کھانے کے چمچے بسی کالی مرچ آدھا چاہ کے چمچہ نمک حسب زائقہ ایک پیالے میں باریک کٹی بندگو بھی باریک کٹی گاجر اور باریک کٹے پاناپل مکس کر لیں ایک پیالے میں میونیز لیمون کارس کریم نمک پسی کالی مرچ اور چینی اچھی طرح مکس کریں پھر اس میں کٹے اجزا مکس کر کے تھنڈا سرف کریں سلات پتے سے گانش کر لیں کنی مسترڈ ڈپ اجزا میونیز آدھا کپ لیمون کارس دو کھانے کے چمچے شہد ایک کھانے کا چمچہ مسترڈ پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ ترکیب ڈپ کے لیے تمام اجزا کو مکس کر کے چکن کے ساتھ سرف کریں جیو ورکم باک اور کیا کہیں اتنی مزید کی رسیپیز لگی ہیں کہ میں بہا دیر سے آپ کو یہ کہہ رہی ہیں میں نے کہا آپ کیا اچھا لک ہے کیا مزیدار لگ رہی ہیں ایکشلی آپ پہلے چکن دیکھیں جو بٹر ملک فرائید چکن ہے وہ باقی بڑی خریسپی بڑی اچھی بھائید چکن ہے اب کوٹنگ کا تو یہ میں نے آپ کو بتای دیا اگر آپ کم رکھنا چاہتے ہیں میں نے کیوں کی دوبارہ سے کوٹنگ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے درا سب مرینیٹ کم کی تھی تو مجھے لگا تھوڑا سا ٹیسٹ اور اس کے اندر آ جائے گا تو آپ بھی اگر آپ سنگل کرنا چاہتے ہیں تو اوورنائید اس کو رکھیں گے پھر ایک دفع کریں گے تو بہتی اچھی ہو جائے گی کیا کہ کوٹنگ اس کا ٹیسٹ اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا کہ آپ کی جد چھکن ہے اس کا ٹیسٹ ہونے چاہیے بچائے اس کے کہ وہ ڈرائی ہے اس کا اپنا کوئی ٹیسٹ رہی ہے ایکشیلی کوٹن کے ساتھ چھکن بھی بھرکور ٹیسٹ ہونے چاہیے اور اسی طرح سے ریسیپی فالو کیجے گا بس تھوڑا مارینیشن کا ٹائم دے دی جا گا بلکل اور یہ دیپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ دیپ بنائی گا ہنی مسترد ڈیپ ہے جو بہت ہی سیمپل تھی میونیز تھا ہنی تھا اس کے لیبا لیمن جوز تھا تھوڑا سا مسترد پیسٹ ہم نے اس میں ڈالا تھا اور نمک ایک پنچ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کیا ہنی بھی تھا ہاں مکس کیا شاندار سے تیاری اس کو بنایا کہ آپ باٹر میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزوں میں بہت ساری چیزوں میں کام آئے گی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں رمزانو میں آپ بنا کر رکھیے گا آپ فرائز بناتے ہیں فرائز کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے اس کے لیبا چکن بروز کے ساتھ اچھی کچھ بھی اچھے سے کٹلٹ بنائیں اس کے ساتھ بھی اچھی لگے گی انشاءاللہ اور ساتھ میں جیس سالد جو ہے بیگ پولر کے جو میکرانیز تھے تھے بہت ہی شاندار سے اور اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی ہی شاندار سے ویک کے ساتھ ہو جائیں گے حاضر اللہ حافظ اللہ حافظ